بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ گراؤنڈ لائن اور میں ہوں آپ کا مذبان اسامہ خامس بن حاسد ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ساتھ ان کی کابینہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہیں اور آج وہاں پر ایک نہائیت ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیف صاحبہ اور شاہ زین بکٹی صاحب جب ادر گئے ہیں مسجد نبوی میں بتایا جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں نے پاکستانیوں نے انہیں دیکھ کر چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیئے یہاں پر یہ پہلے تو اس بات کو ہم بتا دیں کہ یہ کلیر ہے کہ یہ قابل مزمت عمر ہے ہمیں کیا جگہ کا تیون ہمیں نہیں پتا چلتا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں ناظرین یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آوازیں انچی نہ کرو ان کے آگے زور سے نہ بولو اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی تو بات یہ ہے کہ وہاں یہ مقام دیکھنے کی جگہ ہے کہ اس مقام کی حرمت کیا ہے کہ اس حرم کی حرمت کیا ہے کہ جہاں پر ان لوگوں نے وہاں پر یہ جو حرمت کو کو بالائے تاک رکھتے ہوئے چور چور کے نعرے لگائے ہیں وہ سیاست اپنی جگہ ہے وہ سیاست خانہ نہیں ہے وہ عبادت خانہ ہے لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے وہاں پر بھی سیاست کو ملہوزے خاطر رکھا اور یہاں سے گئے ہوئے جو پاکستانی تھے اتنے بڑے حرم میں اتنے تقریم والے حرم میں کہ دنیا اور جہان کی سب سے خوبصورت جگہ وہ مسجد نبوی ہے خانہ کعبہ ہے یا وہ مقدس وہ مقام ہے جہاں پر ان لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے ہیں سیاست اپنی جگہ ہے باہر بھی ہو سکتی ہے لیکن وہاں پر یہ نعرے لگانا یقیناً قابل مزمت عمر ہے پھر ادھر ستم در ستم یہ ہے کہ وہاں پر ایک شخص نے شازین بھگٹی کے بال کھینچے ہیں یہ کس قدر آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات ہے کہ اس قدر وہ حرمت والی وہ مقام ہے وہاں پر ہم نے یہ کیا یہ عجیب سیاست کہاں سے ہم گسیڑ کے بیچ میں لیا ہیں کہ کسی کے بال کھینچنا یہ تو کسی کو زودو کوب کرنے کہ اس کو مارنے کے مترادف ہے کسی کی بہرمتی کرنا اور کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس حرم کا پروٹوکول کیا ہے وہاں پر تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے آپ بد اخلاقی کی بات کرنا گوارہ نہیں کرتے اور وہاں پر آپ کسی کی کردار کشی کریں اسے چور کہیں اس کے بال کھینچیں باقی چیزیں ہم ایک علیدہ رکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کیا کہے گی دیکھنے والے کیا کہیں گے سودی کیا کہیں گے یا باقی جو پوری دنیا سے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ یہاں پر بھی اپنی سیاست کو نہیں چھوڑتے ہم اتنے سیاسی ہیں ہم اتنے سیاسی طور پر بدار ہیں تو ہمیں اپنے پاکستان میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا تو ہمیں آیا نہیں اور ہم چلے گئے ایک پاک سرزمین پر مقدس سرزمین پر لوگوں کے فیصلے کرنے ان کے بال کھینچنے انہیں چور کہنے اگر ہمیں اتنی ہی قابلیت ہوتی تو ہم اپنے ملک میں اچھے قابل اور اہل لوگوں کو لے کر آتے ہم ان کی ٹی سی نہ کرتے ہم رشوت نہ دیتے ہم وڈیرہ شاہی نہ کرتے ہم نے باہر آگے یہ کیا کرنا شروع کر دیا یہ ایک قابل مزمت عمر ہے کسی کوئی بھی یہ کرے گا کوئی بھی پارٹی یہ کرے گی ہم ایز مسلم اس چیز کو کوئی بھی عمر کرے گا وہاں پہ حرم میں جو مدینہ منورہ میں خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں اور مقدس مقامات پر تو یہ قابل مزمت عمر ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں لیکن یہ انسانیت کا سر بھی شرم سے جھکا ہے اور مسلمان ہوتے بھی ہمیں اپنے عمال کا خود حساب کرنا چاہئے یہاں دیجئے اجازت اللہ حامی و ناصر